السلام علیکم یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک میں کہاں کہاں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے متعلق کیا ارشادات فرمائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حتیٰ کہ جب ذلکرنین دو سلسلہ ہائے کو کے درمیان پہنچا تو وہاں ایسی قوم پائی جو اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتی تھی انہوں نے درخواست کی اے ذلکرنین یاجوج اور ماجوج ہمارے علاقے میں فساد کرتے ہیں اگر آپ منظور فرمائیں تو ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار بنا دیں ہم آپ کو کچھ نہ کچھ اخراجات ادا کر دیں گے یہ سورہ کاف میں بیان کیا گیا ہے پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ ہر ٹیلے سے پھاگتے آئیں گے یہ سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا ہے یاجوج اور ماجوج دو ترک قبیلے تھے قرآن مجید میں ایسے کوئی الفاظ نہیں جن سے ان کی شکل و صورت قد کارٹ کے بارے میں کوئی خصوصی رہنمائی ملتی ہو صرف اتنا بیان ہے کہ وہ بہت مفسد اور شرارتی لوگ تھے اگر ان میں کوئی چیز عام انسانوں سے مختلف ہوتی تو قرآن مجید اسے ضرور بیان فرماتا یہ بڑے جنگجو اور قوی لوگ تھے اپنے پڑوسیوں پر لوٹ مارک کے لئے حملے کرتے تھے قرآن مجید میں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر حملہ کرتے ان کے گھر بعد تباہ کرتے ان کی قیمتیں چیزیں لوٹ لیتے کسی کو قتل کرتے اور کسی کو قید کر لیتے اس سے زائد ان کے بارے میں بائید از اکل مشہور باتوں کو ذکر یا تسلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں خصوصاً کتاب اللہ اور صحیح احادیث نبویہ میں ان باتوں کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذلکرنین کون تھے یاجوج ماجوج دو قبائل کے عربی نام ہیں سب سے پہلے یہ اہد اہد نامیں اتیق میں آئے ہیں اور مکاشفات یوہنہ میں بھی ملتے ہیں یاجوج اور ماجوج یورپ کی زمانوں میں گاغ اور میگاغ کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں اب محققین ذلکرنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں محققین زیادہ تر اس پر متفق ہیں کہ ایرانی فاتح سائرس آزم فارسی میں کوروش کبیر کہتے ہیں اور ذلکرنین ایک ہی شخصیت ہے سید ابو العالی موجودین لکھتے ہیں موتبر تاریخی ہوایات کے مضابق جنگرہ میں ایرانی بادشاہ خورس یعنی کوروش کبیر تھا جس کا اروج فائی فورٹی نائن قبل مسیح کے قریب شروع ہوا انگریزی میں کوروش یعنی سائرس لکھا جاتا ہے جو یونانی تلفز ہے اس نے چند سال کے ارسے میں میڈیا یعنی اجیبال ایران اور لیڈیا ایشیا کوچکی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد فائیو تھرٹی نائن قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستے میں مضاہم نہ رہی اس کی فتحات کا سلسلہ سندھ اور زغط یعنی موجودہ ترکستان کے سلے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس یعنی یونان اور مکدونیا تک وسیح ہو گیا اور شمال میں اس کی سلطنت کفکاس یعنی کوکیشیا اور خوارزم تک پھیل گئی عملاً اس وقت کی پوری محاذب دنیا اس کی تابع تھی ذلکرنین کی تعمیر کردہ دیوار کی متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین ہے حالانکہ دراصل یہ دیوار کفکاس کے علاقے داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان واقع ہیں کفکاس اس ملک کو کہتے ہیں جو بہرے اسود یعنی بلیک سی اور بہرے خزر یعنی کیسپین سی کے درمیان واقع ہے اس ملک میں بہرے اسود سے داریال تک تو نہایت بلند پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان اتنے تنگ درے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی حملہ آور فوج نہیں گزر سکتی البتہ دربند اور داریال کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں اور ان میں کوہستانی راستے بھی خاصے وسیع ہیں قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں اسی طرف سے جنوب کی طرف غارت گرانا حملے کرتی تھی اور ایرانی فرماروہوں کو اسی طرف سے اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا خطرہ لاحق رہتا تھا انہی حملوں کو روکنے کے لیے ایک نہایت مضبوط دیوار بنائی گئی جو پچاس میل لمبی دو سو نوے فٹ بلند اور دس فٹ چوڑی تھی مسلمان مورخین اور جغرافیا نویس اسی کو صد ذل کرنین قرار دیتے ہیں اور اسی کی تعمیر کی جو قیفیت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے اس کے آثار اب بھی وہاں پائے جاتے ہیں ابن جریر طبری اور ابن کسیر نے اپنی تاریخوں میں اور یاکوت نے موجم البلدان میں اس واقعے کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے آزرباجان کی فتح کے بعد بائیس ہجری میں سراکہ بن عمرو کو باول عبواب جنی دربند کی مہم پر روانہ کیا اور سراکہ نے عبد الرحمان بن ربیہ کو اپنے مقدمہ تجیش کا افسر بنا کر آگے پھیجا عبد الرحمان جب آرمینیا کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کی فرما رواح شہر براز نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کر لی اس کے بعد انہوں نے باب الابواب کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا اس موقع پر شہر براز نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے ایک آدمی کو صد ذل کرنین کا مشاہدہ اور اس علاقے کے حالات کے مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے چنانچہ اس نے عبد الرحمان کے سامنے اس شخص کو پیش کر دیا اس واقعے کے دو سو برس بعد اباسی خلیفہ واسق جو کہ دو سو ستائیس تا دو سو تین تیس ہجری میں موجود تھے نے صد ذل کرنین کا مشاہدہ کرنے کے لیے سلام اور ترجمان کی قیادت میں پچاس آدمیوں کی مہم روانہ کی جس کے حالات یاکوت نے موجم البلدان میں اور ابن کسی نے البدایہ ونہایہ میں خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ وفد سامرہ سے تفلس وہاں سے اسریر وہاں سے اللان مہوتا ہوا فیلان شا کے علاقے میں پہنچا پھر خزر کے ملک میں داخل ہوا اور اس کے بعد دربند پہنچ کر اس نے اس دیوار کا مشاہدہ کیا اسے ساخھ معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی ہجری میں بھی مسلمان عام طور پر کفکاز کی اس دیوار ہی کو صدی زلکنین سمجھتے تھے یاکوت موجم البلدان میں خزر کے ذریعنوان لکھتے ہیں کہ یہ ترکوں کا علاقہ ہے جو صدی زلکنین کے قریب باب العباب کے پیچھے واقع ہے جسے دربند بھی کہتے ہیں اسی سلسلے میں وہ خلیفہ تلم مقتدر بلہ کے سفیر احمد بن فزدان کی ایک ریپورٹ نکل کرتے ہیں جس میں مملکت خزر کی تفصیلی قیفیت بیان کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ خزر ایک مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام عطل ہے دریائے عطل اس شہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور یہ دریائے روس اور برغار سے آ کر بہر خزر یعنی بہیرہ کیسپین میں گرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دربند کا علاقہ کہاں پر ہے یہ بہیرہ کیسپین کے ساحل پر روسی داغستان کی بندرگاہ ہے اس کے عبادی پچھتر ہزار سے زائد ہے خلافت راشتہ کے عہد میں یہاں اسلام پہنچا خلیفہ حشام بن عبد الملک کے بھائی مسلمان نے دربند فتح کیا یہ جو بات ہے یہ ایک سو پانچ ہجری سے ایک سو پچیس ہجری کے درمیان کی ہے اٹھارویں صدی عیسوی میں مختصر وقفوں کے قبضے کے بعد اٹھارہ سو چھے عیسوی میں روس نے دربند پر مستقل تسلجمالیا تھا اب ایٹین تھرٹی فائی سے ایٹین ففٹی نائن کے درمیان داغستان کے مجاہد امام شنویل رحمت اللہ علیہ خطے کی آزادی کے لیے روسنیوں سے لڑتے رہے دربند آزربائی جان کے دارالحکومت باقو سے تقریباً سوہ دو سو کلومیٹر دور ہے داغستان ترکی لفظ ہے داغ کے مینی پہاڑ کے ہیں اس کا دارالحکومت مخاق قلعہ دربند کے شمال مغرب میں ہے دربند کے مغرب میں کوکاف کا پہاڑی سلسلہ ہے جس کے ایک درے میں ذلکر نین نے جاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے وہ دیوار تعمیر کی تھی بحیرہ کزوین یعنی کیسپین سیج اس کے شمال مغرب میں دریاہ والگا سے داغستان اور دوسری طرف دریاہ ڈان اور کریمیا تک آباد ترک قبائل خزر کہلاتے ہیں اس کی نسبت سے بحیرہ کیسپین کو بحیرہ خزر بھی کہتے ہیں نوی صدی عیسوی میں خزر کے حکمران جہودی مذہب کے پیروکار تھے بقول ابن عصیر خزر قوم اور ان کے عبادشاہ نے 354 ہجری یعنی 965 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا تھا پندرویں سولویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ قازان کی اسلامی ریاست میں شامل تھا 1552 میں زار روس نے پیش قدمی کر کے ریاست قازان کا خاتمہ کر دیا تھا شکریہ 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 شکریہ